موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائی یوٹیوب فرنڈز آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بکرائی سپیشل ریسیپی ویلی سمپل اور ایزی میتھر سے ویس کے پائی ریسیپی اور دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کتنی اچھی سی شکل آئی ہے اور بہت ہی مزدار سے یہ پائی بنتے ہیں پلیز آپ لوگ اس سے ٹرائی ضرور کیجئے گا چلیں ہم ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں چلیں انگیڈینز نوٹ کریں اس میں جو ہم یوز کریں گے سب سے پہلے یہ میں نے لیے ہیں گائیں کے پائی چار عدد اور ان کو اچھی طرح بوش کر لیا ہے ہم سب سے پہلے اسے اوباننے رکھیں گے تو اس میں جو مسالے یوز ہوں گے وہ آپ نوٹ کر لیں تیز پتہ لیا ہے ہم نے دو عدد بڑی اور چھوٹی علائچی ہم نے لیے ایک ایک عدد اور اس میں ہم نے دارچینک کی ایک سٹیک لیے ہے اور ہم نے زیرہ لیا ہے ون ٹی سپون لونگ اور کالی میرچے لیے ہیں ہم نے پانچ پانچ عدد اور تھیری ٹی بلی سپون لیا ہے ہم نے نمک ون ٹی بلی سپون لیا ہے ہم نے ہلدی پورڈر اور ایک ہم نے لیا ہے لسن پورا اور اس کو چھیل لیا ہے پانی اس میں 8 گلاس اور ہم اسے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے 1 گھنٹے اگر آپ دیکچی میں بنانا چاہیں تو اس میں آپ کو 3 گھنٹے لگیں گے بوائل کے چلے ہم اس میں سب مسالے آپ ایٹ کرتے ہیں اب ہم پائے ہوں میں سارے مسالے ایٹ کریں گے یہ سارے ثابت مسالے ہیں گرم مسالے یہ ہم اس میں مکس کر دیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے لسن یہ لسن ہم اس لئے ڈال رہے ہیں تاکہ ہیک نہیں آئے جو سمیل آتی ہے پائے ہوں میں اور اس میں ڈال رہے ہیں ہم ہلدی پورڈر نمک پانی ایٹ کر رہے ہیں اور اب ہم اسے ایک گھنٹے کے لئے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیں گے پھر ہم اگلا سٹیپ اس کا سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں فرینڈ سارے مسالے ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہیں اب ہم اسے بوائل کرنے کے لئے رکھیں گے ایک گھنٹے کے لئے جب یہ بوائل ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس کا سیکنڈ سٹیپ سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں فرینڈس پائے بلکل اچھی طرقے سے بوائل ہو گئے ہیں ہم نے پریشیر کوکر میں بوائل کرے تھے ایک گھنٹے میں یہ اچھی طریقے سے گل گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی طریقے سے یہ ٹینڈر ہو گئے ہیں اور ہم اس کا جو وارٹر ہے وہ نہیں کریں گے جب ہم گریبی بنائیں گے تو اس میں ہم یہ یوز کریں گے اس کا سیکنڈ سٹیپ سٹارٹ کریں گے یعنی ہم اس کا مسالہ بھونیں گے اب ہم مسالہ بھونیں گے مسالے میں جو انگیڈینس ہم یوز کریں گے دو عدد لیا ہے ہم نے تیز پرتا میڈیم سائز پیاز پیاز میں کٹ کر لیا ہے ادھر فلسطن کا پیسٹ لیا ہے ہم نے 1-1 ٹیبل سپون ہلدی پاورڈر لیا ہے 1 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر لیا ہے ہم نے 1 ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاورڈر لیا ہے 2 ٹیبل سپون اور کشمیری لال مرچوں کا پاورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون 1 کپ ہم نے آئل لیا ہے اور 1 کپ ہم نے پانی لیا ہے جو ہمیں required ہوگا ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم آئل کو اب ہم آئل ایٹ کریں گے دیکھتی میں اس کے اندر جیسے آئل ہمارا گرم ہو جائے گا اب ہم اس میں پیاز ایٹ کر دیں گے پیاز ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پیاز کو ہم اتنا فرائے کریں گے یہ پیاز ہلکی کچھی پکی ہو جائے یہ پیاز ہمیں ایک ہمیں ہے کچھ پکی کچھ پکی کچھگی یہ دیکھیں ہم اس میں 10 بطر آزیں گے پیاز ہماری ہمیں اس میں ہم دالیں گے ازرگلہ سن کا پیس ہم پانچ منٹ تک ہم چلاتے ہم چلاتے ہم چلاتے 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 رائے چلاتے 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 میں کشمیلی دنیا ہم پانچ چلاتے ٹھوڑا سا پانچ 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 چلاتے اور اب ہم اس کو پانچ منٹ تک بھونتے رہیں گے یہ دیکھیں ہم نے پانچ منٹ تک اسے بھون لیا ہے اب ہم اس کو مزید اور بھونیں گے بیس منٹ تک اور اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا ہم پانی ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے سے بھون جائے اور ہم نے اس میں ڈرائی انگیڈیوز میں ہم نے اس میں نمک ایڈ نہیں کرا تھا کیونکہ جب ہم نے بوائل کریتے پائے ایڈ ہم نے نمک جب کر رہا تھا تو اس لیے آپ اس میں نمک ایڈ نہیں کریے گا اور نمک آپ اپنے according to your taste use کریجئے گا یہ دیکھیں مسالہ گھنتے ہوئے 20 منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھے سے گھن چکا ہے آپ دے سکتے ہیں اس میں اوئل اوپر آ گیا ہے اب ہم اس میں پائے ایڈ کریں گے اور پائے کا جو وارٹر ہوگا وہ بھی ہم اس میں ساتھ ہی ایڈ کریں گے اور پھر ہم اس کو لیڈ لگا کے 10 منٹ کے لیے جوز دیں گے اور ہم رکھ دیں گے 10 منٹ کے لیے سارے ہم پائے اس میں ایڈ کر دیں گے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی ایزی اور سیمپل ریسیپی ہے پائے کی یہ دیکھیں پائے کا جو اس کا وارٹر تھا وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اب ہم اسے دم پہ رکھیں گے 10 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے ہم اسے دم پہ رکھیں گے اچھے سے پہلا میکس کر دیں اسے یہ دیکھیں اس کی شکل دیکھیں ملکل اتنی زبردست اور یہ کلر بھی دیکھیں آپ بہت ہی زبردست یہ پائے بنیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ہرہ دھنیا ادرک ہری مرچے اور اوپر سے ہم ڈالیں گے ہاپ ڈالیں گھرم مسالہ اور اب ہم اسے رکھ دیں گے 10 منٹ کے لیے کور کر کے تاکہ یہ اچھے سے دم پہ رجائیں یہ دیکھیں فرینڈس پائے میں 10 منٹ میں اچھے سے دم لگ گیا ہے اور اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں فرینڈس بیف پائے کی ریسپی بلکل ڈن ہو چکی ہے اور بہت ہی ایزی اور سیمپل میتھرڈ میں میں نے آج آپ کو یہ ریسپی سکھائی ہے اگر میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا مہوش کی کوکنگ بیکنگ کو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی